حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر چور کا مال حاصل ہوگا اور اگر دیکھے کہ بلی کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور بلی نے اس کو خراش لگائی ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور اگر بلی کو مغلوب کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا اگر بلی نے اس کو کٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بیماری دراز ہوگی اور بعض اہل تعبید نے بیان کیا ہے کہ بلی تعبیل میں خادم ہے حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح سے پہلے دیکھے گا تو وہ چھے روز تک بیمار رہے گا اور اگر غلام خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ دھو کر پیا ہے تو دلیل ہے کہ آزاد ہوگا اور جس گھر سے وہ آزادی پائے گا اسی گھر کی کسی عورت سے شادی کرے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بلی سات وجہ پر ہے چور چگل خور نوکر بیماری مہربان عورت حاسد اور لڑائی اور جگرہ